اسلام علیکم ناظرین اس طرح کی اپ ڈیٹس اور لیٹس نوٹیفکیشن اور جو بھی ریلیونٹ نیوز ہوتی ہے وہ وقتن فقتن اس چینل پہ شیئر کرتا رہتا ہے تاکہ آپ کو مکمل رہنمائی حاصل ہوتی رہے اور آپ اسے استفادہ کرتے رہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ نوٹیفکیشن ویلنگ ٹائم آپ کو محصول ہوتے رہیں تو اب بلا تاخیر میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس خبر کی طرف جو کہ سرکاری سکول اصاز جو کنٹریکٹ پہ ہیں ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے ناظرین تو خبر یہ ہے کہ صوبہ بھر میں سیکنڈری سکول ایڈکیٹر مستقل نہ ہو سکے اب کہیں گے کہ تھامنیل میں تو ہے کہ خوشکبری خوشکبری اس لیے ہے کہ جب کنٹریکٹ ختم ہوتا ہے اور اس کو فل فور ان کو مستقل نہ کیا جائے اور کنٹریکٹ ایکسٹینڈ نہ کیا جائے تو جو ایڈکیٹرز ہوتے ہیں ان کی پیج وہ روک لی جاتی ہے سسٹم کے درد تو اب اس تناظر میں کروڑنا کے تناظر میں کنٹریکٹ ختم ہونے پر مزید ایک سال کی توسی فیصلہ بات سمیت صوبہ بھر میں سیکنڈری سکول ایڈکیٹرز مستقل نہ ہو سکے کنٹریکٹ ختم ہونے پر مزید ایک سال توسی دے دی گئی محکمہ تعلیم پنجاب کے قوانین کے مطابق اسادزہ کو تین سال کی مدت مکمل ہونے پر مستقل کیا جاتا ہے لیکن فیصلہ بات سمیت صوبہ بھر کے سیکنڈری سکول ایڈکیٹرز کنٹریکٹ کی پانچ سالہ مدت پوری ہونے کے باوجود بھی مستقل نہیں ہو سکے پنجاب حکومت کی طرف سے اس ایس ایز اسادزہ کی مستقلی کے لیے پنجاب پبلک سرس کمیشن کی شرط عید کی گئی تھی جبکہ بی پی ایس ای کی شرط کے خلاف اتجاج کے بیث اسادزہ کی مستقلی کا عمل رک گیا تھا اب دوہ در سولہ میں برتھی ایڈکیٹرز کا کنٹریکٹ دوہ دار اکیس میں ختم ہو رہا ہے محکمہ تعلیم نے کرونا کے تناظر میں اسادزہ کو کنٹریکٹ ختم ہونے پر ایک سال کی توسیح دے دیا ہے اسادزہ کو کنٹریکٹ میں توسیح ملنے سے اس دوران ان کی مستقلی کے معاملات متاثر نہیں ہوں گے تو ناظرین یہ اس حوالے سے اچھی خبر ہے کہ سیلری کا جو سسٹم ہے وہ چلتا رہے گیا کیونکہ خود گورنمنٹ نے ایکسٹنشن دے دیا اگر خود گورنمنٹ ایکسٹنشن نہ دے اور پھر بھی جو ایڈکیٹرز بی ایڈ مکمل نہ کر سکیں پھر ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے اس حوالے سے یہ ایک حوصلہ افضاء خبر ہے ناظرین اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آرڈر ملتے ہیں کنٹریکٹ آرڈر جس کے پر پانچ سال کی بھی تحصیل کی ہوئے تھے تین سے پانچ سال اس چیز کی میں آپ کو وضاحت کرتا چلوں ناظرین اور پرفیشنل دیگری جو ہے اس کی کمپلیشن میں پرابلمز آئے جیسے کہ اپن یونیورسٹی سے لوگ کر رہے تھے کیونکہ کوویڈ نائنین کی وجہ سے امتحان جو ہے وہ ڈیلے ہوتے رہے ورق شاہب جو ہیں وہ ڈیلے ہوتے رہے ہیں تو ناظرین یہ اپ ڈیٹ اگر آپ کو پسند آئی ہے یا نیوز پسند ہے اس کو لائک اور کمنٹ کر دیجئے اسی اپ ڈیٹ کے ساتھ اگلی اپ ڈیٹ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ